اور پھر کرتے کرتے میرے گھر آکے وہ پھر مرتضی بوٹو ٹائپ سائل مجھے قتل کریں گے زمان پاک کے باہر یا آج یا کل آپریشن کا پلان ہے اور وہ کیا آپریشن ہے اس کے بعد آپ ذرا سنیں اب میں آپ کو دوسری چیز پہ آنے لگا ہوں مجھے جو یہ پلان پتا چلا ہے میں اس لیے آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کیونکہ آج شام کو ہو سکتا ہی آپریشن کریں دیکھیں میرے پاکستانیوں جو یہاں ہو رہا ہے میری یہ سمجھ سے باہر ہے مجھے جو قتل کرنے کی یہ جو مجھے گولیاں لگیں یہ اللہ کا کوئی خاص کوئی کرم تھا کہ اس نے مجھے بچا لیا جو وزیر آباد میں میرے سے ہوا ڈیڑھ مہینہ پہلے میں لگا رہا کہ انہوں نے ایک دینی انتہا پسند کے نام پہ مجھے قتل کرنا ہے میں کہتا رہا میں نے دو جلسوں میں بتایا میں نے اپنے ساری ساری میری ٹیم کو میں نے بتایا ہوتا کہ یہ ہونے والا ہے آج ساری اس کی ایویڈنس ختم کر رہے ہیں جتنا جی آئی ٹی کا ریکارڈ ہے اس کو تباہ کیا جا رہے ہیں کون کر رہے ہیں کیوں کیا جا رہے ہیں کس کو خوف ہے کون اتنا طاقتوار ہے تو میری میری بات سنیں اب ایک اور پلان بنے اور یہ میں آپ سب کو بتا رہا ہوں میں اپنی عدلیہ کو بتا رہا ہوں میں خاص طور پر پنجاب پولیس کو بتا رہا ہوں آئی جی پنجاب اور آئی جی اسلام آباد پیچھے ان کے ہینڈلرز انہوں نے پلان کیا بنایا ہے زمان پاک کے باہر یا آج یا کل آپریشن کا پلان ہے اور وہ کیا آپریشن ہے میں پولیس والوں کو بتا رہا ہوں انہوں نے دو سکوڈز بنائی ہیں ادھر اسلام آباد سے اس نے چوز کیا ہے آئی جی نے اور ادھر سے اس نے منتخب کیا ہے یہ جو پنجاب کا آئی جی ہے انہوں نے دو سکوڈز بنائی ہیں وہ کیا کریں گے وہ ہمارے لوگوں کے اندر یہاں آ جائیں گے اور ادھر سے گولی چلا کے چار پانچ پولیس والے مارنے ہیں انہوں نے ہمارے کھڑے ہو کے ہمارے لوگوں کے اندر یہ جو لوگ بھیجیں گے کیونکہ یہاں تو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر رہ کے انہوں نے چار پانچ پولیس والوں کو قتل کرنا ہے اور اس کے بعد وہاں سے اٹیک آنا ہے انہوں نے گولیا چلا دی ہے ہمارے لوگوں کو یہاں ماریں گے مارل ٹاؤن ٹائپ قتل کریں گے اور پھر کرتے کرتے میرے گھر آ کے وہ پھر مرتضی بٹو ٹائپ سائل مجھے قتل کریں گے یہ پلان بنا ہوا ہے یا آج انہوں نے کرنا ہے اور یا کل کرنا ہے کیونکہ gently 원 کو کل کرتے چکا مرور ہمよ